ادھر نبی کرین دے دادا جی رو کے دعا مک کر رہی ادھر سیدہ یامینہ فرما دیوں نے ادھی رات پہلے رودیاں رودیاں آخ لگ گئی ایک بڑے راجہ باپا بڑے اچھے لمبے قد دا خواہ بیچے آیا باپا کہنے لگا بیٹی یامینہ رویا نہ کر فرما دیاں باپا میرا بطلہ بھی چھڑ گیا آئی باپا کہنے لگا بیٹی رونا میں دینوں مبارک دین آیا فرما دیاں باپا جیتا سائی ٹر جائے انہوں کہوں دیاں مبارک آؤ باپا کہنے لگا بیٹی یامینہ رویاں میں دینوں مبارک دین آیا محمدی معاو بڑنو والی ہے فرما دیاں میں پوچھنیاں باپا باپا دوسری کہوں نو کہنے لگے بیٹی پیچانے آنے کہ باپا میں نہیں پیچانے آؤ فرمایا بیٹی دیاں نلوے خلائے لوکی میں نو آدم آخدے یاللہ جیڑا اچھا بولے اے شال اپنی امین الہاج کر کے آؤ سنے سیج والے جیڑا اے اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے چپنے ابو نزد امین الہمرا کر کے آؤ ہونے جیڑا اے اس تو اچھا بولے اجرا تو سوئیں تے خوابے چے کملی والا آؤ پاوئے تے تیرا کی جاندہ جیڑا اے اس تو اچھا بولے ناچے جاگ دیں مفلے چی سونے نا دیدار کر آدے ہون کامے تھے رکھا جیڑا قولیں اے دیبالی نبی کے ارد کی دین نو سلات و نو سکی و محیات و مماتی للہ رب اللہ علمی ارد کی دیا اللہ میرے نماض بھی تیرے باست میری قربانی بھی تیرے باست و محیات و مماتی ارد کی دیا اللہ میرا اونا بھی تیرے باست میرا جانا بھی تیرے باست اللہ نے رضا فرمایا اونا بھی تیرے باست تیرے باست جانا بھی تیرے باست فرما رب بھی اعلان کرنا تیرے آودؑ بھی سلام تیرے جانب تیرے بھی سلام اللہ فرما تیرے اونت بھی سلام دے تیرے جانت بھی جڑا گھروں میں لحاظ منانا او بولے سبحان اللہ اللہ فرما تیرے آودؑ بھی تیرے جاند بھی سلام دے اسی خش بخت نہیں اللہ اوحیات اعتا کری طائے جڑا آوے تے رب سلامہ کرے اجاوے تے رب سلامہ کرے گرامی قدر حضرات اسے کیونہ اسے ماہی تے سلام کرئے جنہا نو اللہ نے ایڈا سونا ماہی عطا کیتا لہ چلنہ درہ تے پیر باہود دربار ہوتے نہیں توسی بولے پھر قدر لائے جاؤں گے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا کھائے او دا جبی امی نے دس کے بھیجائے تے نو پالے حضور دے لنگر دے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا پے بسم اللہ اے عسم اللہ دا کی بھی گینہ پھارا ہوں نال شفات سر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد و بی حد درود نبی جیدہ اے عید مسارا ہوں میں قربان دناتی باہو جیدہ ملیا نبی سہارا میں قربان تیناتی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں اے سویرے کسے فروٹ نہیں ریڈی تے کھلو جائے سارا دن کھلو کے بکھے جیدہ بھلا کوئی ایک گاک بھی انگدہ آنگا جیدہ دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لیلو تے گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ منو دے دیو کوئی آوے گا آوے گا نہیں نا اسی تے دس درجن کیلے لیلیے تو دکاندار ایک گلیا کیلہ پا دے اسی اکیلہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سو در کھڑا لیلے تو تھے میں دس درجن کیلے اچھے کوئی گلیا اکیلہ قبول نہ کر گئے اس کملی والے دا ملاد منابنو تیرا جی نہیں کر دا جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے آکھا گندے مندے منو دے دے مکرم دی نگاہ کر کے اینہ نو انج دا بنا دے مگر نبی بھی انہ چی شامل ہوں دیا دعاویں ہی کریا کر رہے نو جبانو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سوہارا ہو اس کی کیوں نہ اسے نبی دا ملاد منایے کیوں نہ اسے نبی دا ملاد منایے اس رسول نے اسا گندیا مندیا نو جبانو وہ کیسا منظور ہوئے گا جدو عالم ارباہ بچ اللہ نے فرمایا ہوئے گا آدم آ روہ تیریاں امتی ابراہیم آ تیریاں اپنے مقدراتیں ناز نہ کریے ازل دے دے ہارے محمد دیوانڈ بے چائسہ اسی کملی والے دیوانڈ بے چائسہ اسی کیوں نہ اسے نبی دا ملاد منایے بنامی یہ قدر حضرات آو میں تو ہنو اسے دن میں لے جاما جسے دن دے رب سلام کر دائے تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھتے چکنے انہی نمات کے درے کوئی شہیدی نہ ہو جائے میں نے پتہ ہے میں دو تین سال بعد میں نے لگ دے میں آیا توڑے محلے دن در تو تسا میرے باس چک ہی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی اس ساری میں نے دے دے میں نال لے جاؤں ماشاءاللہ میرا دل کر دا فریشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے انہوں کہن آو علاقہ ہے جتے کملی والے دا ملاد ہوندہ ہے تو سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دے دے ماشاءاللہ جب آنو کملی والے دی امی جان مدینے پیدا ہوئی یہ حضور دے ابو جی مکہ پیدا ہوئے یہ مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھارے یاد رکھے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادہ جی دے نان کے بھی مدینے ہجرت اباد نبی کریم مدینہ دے جڑے محلہ بنو نجار دے اندر تشریف لکے آئے سننہ ابن نجار محلہ نبی پاک دی دادا جان حضرت عبد المطلب دا داد نان کا محلہ سی آپ دی امی جان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے دی سن نبی پاک دی امی جان مدینہ پیدا ہوئی ہیں آپ دی بچپند ایک واقعہ کتابہ چمل دے آپ دی بچپند مدینہ ایک عورت آن دی یہ جدا نام سودہ بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا سی اکھیاں نیلیاں سن اس عورت دے متعلق کتابہ چلے لکھے کہ جدو پیدا ہوئی تھے باپ نے انہوں بکھے آئے غلام نے دسیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جدا رنگ کالا تھے اکھیاں نیلیاں اور اب دی اس دور دے جاہل باپ جڑے اپنیاں خوبصورت بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دی باپ نے خیال آیا کہ رنگ کالا تھے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی اپنے غلام نے کہنے لگا کہ بچی نو دفن کر کے آ میں بکھنی نہیں وہ غلام کہتا ہے جدو میں بچی نو دفن کر نماز تے قبر کھو دی تے اچانک انہوں ہاتھ پر غیبی تو آواز آئی نا ماری انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا آواز دینے والا نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نا ماری انہیں پھر عیدگر دیکھا کوئی نہ ملیا پھر تیسری مرتبہ دفن کرن لگا کہ آواز آئی نا ماری نئی پالی جاندی رکھ جاؤ سیاب پال نوانگے ہیں اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچے انہوں گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا بچی بڑی ہو کے بہت بڑی عالمہ فازلہ بہت بڑی تہنہ عورت بنی ہاتھ دیا لکینا بے کے تقدیران دس دیئے سیرت حل بھی آج لکھے ہے کہ جدو خد مدینہ آن دیئے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ جو کھڑے ہو جاندے ہیں کہ سوکتہ بنت زہرہ آئیے آؤ اپنے بچے لیاؤ بچے آن دیئے تقدیران پچھ لو نو جبانوے کے دن سیدہ آمینہ بچ پنچ اپنیاں سے لیاں دے نال کھیل نہیں اچانک شور مچ گیا سوکتہ بنت زہرہ آئی سارے لوگ اپنے بچے کتارہ جو لے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کتاری جو کھڑیاں ہو گئے ہاتھ دیاں لکھی رہاں بے کے تقدیران دا سرائی تیڑے بلے سیدہ آمینہ دیواری آئی ہاتھ دیاں لکھی رہاں بے کے کھڑے لگی لوگو اپنے بچے کونے لوگانے کیا پاہ بھی نبتے منافدی بیٹی آمینہ کہنے لگی آدھی ہلنا دی رہا او دلی دلنا دی رہا کہنے لگی میرا علم کہنے دائے کہ پچیاں آپ نبی بڑے گی یا کسے نبی دی ماں پڑے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی گرامی قدر حضرات پتہ چلے آکے بچپن تو انتظام کی تجار سن مدینہ دی ہر ہر بچے نبی پتہ سی آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر حضورت ابو جی مکہ پیدا ہوگی ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو رہی ہیں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام دی دادا جی فرمادہ نے ایک رات میں قابدہ تواف کر کے ہاتھی میں قابا جی لیٹ گیا اکھ لگ گئی ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو رہی ہیں آپ پر مادنے دی رات دوڑا ہو تو ڈھلی میری اکھلہ کی میرے کو خسونہ جی بابا ہو ایک خسونہ جی بابا میرے خواب دے اندر آیا ہو تو کین لگا عبداللہ مطلوب جنو صبح جاگ جاویں اپنے پتہ عبداللہ لو لے کے مدینے آیا ہو او پھر بہاہ بین عبداللہ منافتی بیٹی آمین آئی اے دینہ لو جاں کے عبداللہ دریشتہ دیکھ کر آپ پر مادنے میں پوچھے بابا جی دوسری کونہ فرمایا میرا نا ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ نبی کریم دے دادا جی پر مادنے میری آنکھ کھول گئی صبح ہوئی پر مادنے اپنے پتہ نال لے آؤ مکہ دے گرشی سردار نال لے پر مادنے ٹرے ٹرے مدینے آگے وہاں بین عبداللہ منافتی گر پوچھے آؤ نبی کریم دے نانا جی دے گھرے آئی نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمات آبادوں کی تھی مکہ دے سردار آئے نے کعبے دے مطبلی آئے نے ہتی رات بیلے جڑے بیلے مکہ دے مادنے کٹھے بھائے گئی نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجی پالا کی در آئے نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آؤ میرا پتہ عبداللہ ہے پورے عرب دے دہ ریڈا سونا نو جوان کوئی نہیں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر باز تیری بیٹی دہ رشتہ لینہ یاو حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجی پالا آمینہ آج بھی تو آڈی ہے کل بھی تو آڈی ہے نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دہ رشتہ اج نہیں کریدیں لوگ منڈے دہ کردار پوچھ دینے لوگ خاندان پوچھ دینے لوگ دولے دہ کردار پوچھ دینے پوچھیا بھی کجن پیٹی دہ رشتہ پیا دینے عرض کی تھی لاجی پالا میں کی پوچھنے سونیاں میں کیوں نہ رشتہ دے ماؤں جیڑا بابا خوابی ٹھتے نو ملی آئے اٹھ دی آڈے گزرے میں نو بھی ملی آئے اٹھ دی آڈے گزرے بابا میں نو بھی ملی آئے اچھا بولو سبحان اللہ نو جوانو اسے ہی موقع دیوتے ریباج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا چھوڑ دو یہ تو سیاکھوں کے ایسی صحابے کی ہیں الحمدللہ میں روزانہ ہی منظر بیخنا کئی بار ایک اللہ دے بلی صاحب انہ دے سامنے کیسے نو وجد ہو گیا یا انہوں نو وجد ہو گیا بعد اچھا مریدہ پوچھا حضور ایک ہی حالے فرمایا قرآن چرپ نہیں کرنے فذکرونی اذکرکو اللہ فرما دا تو میں نو یاد کر پھر میں تینو یاد کرنگا فرمایا جو دو بندہ انہوں یاد کرے پھر او بندے نو یاد کر دے جنو او یاد کرے وہ دا آہ حال ہوندہ ہے جنو او یاد کرے وہ دا آہ حال ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات آؤ مڑا واپس آئیے گرامی قدر نرے رسال نرے حیدری گرامی قدر نکھا پڑھ دیتا گیا وقت دیری واجد ہے مطابق میری ملہ دے نو جوانو جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے براتی تے فریشتہ ہی بنکے آئے ہونگے نا جڑے پہلے سید آمینہ دلہن بنکے فرما دیا نے میں مکہ آئی نا تے آپ فرما دیا نے میں عبداللہ نویچتے ناد کران ایسا سونا نو جوان رب نے میرے واسطے رکھیا ہویا سی حضرت عبداللہ فرما دے صاحب میں اونجوی سونا تے اونجوی سونا پوچھنا اونجو تے اونجو کیویں فرما دے صاحب ایک حاشمی اونجو سونا ایک محمد دا نور چمک دے اونجو سونا تے آمینہ نو ویکیا تے حضرت عبداللہ فرما دے میں ناز کنا کہ عفت تہارت پاکیزگی دیتاج دار آمینہ اللہ نے میرے مقدرہ چڑھکی سی نو جوانو دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں پر کہتو بے تقدیر نو کجھ اوری منظورے تینہ مہینے شادی نو گزرے حضرت عبداللہ ملک شام تیجارت واسے جارے را چھ مدینہ رک گئے تے مدینہ بخار ہو گیا اتنا بخار ہویا کہ بخار دی حالت تے چھ حضرت عبداللہ پچی سال دی جوانی چھ مدینہ فوت ہو گئی او در سیدہ آمینہ انتظار کر رہیا نان کے تے سسرار والے مدینہ قبر بنا دی تھی آج بھی حضور دے والد گرامی دی قبر انور مدینہ تے یب آئے نو جبانو در سیدہ آمینہ انتظار پر یا کر دیا ایک دن حضور دے دادا جی رہ رہا ہے آکے سیدہ آمینہ دے سرت حطرہ کے فرما دے آمینہ بیٹی سبر کری سیدہ آمینہ فرما دیا انج لگے جی میں کلیجہ مون ہوا رہے ارز کر دیا بابا جی دا سبر کرا حضور دے دادا جی کہنے لگے آمینہ جی دیاں ڈیکہ کرنیوں نہیں ہونا کوئی عبداللہ ڈھر گیا ہے سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اوئی اجڑ گئی دینے بھی رون دیا رات بھی رون دیا ترگے نے دل دار دلا دے آئے بطنوں چکے مہارا مہارا اوئی اجڑی بستی ندری آبے کھنڈ دی دی جاتی آ رہا سیدہ آمینہ دینے بھی رو دیا رہا آتے بھی رو دیا رہا آبازہ مار دیاں عبداللہ کی دنوں یا جاؤں آجے تے میں راج کے بھی خیائی نہیں نہو چپانوں تے دی دنیا اوئی اجڑ گئی دنیا ساں پرما دینے دنیا ڈاوڈی سہرتھت post نہوڈی محبوب دھے نہوڈ جوندے تے نم مردے جاؤں جوانوں سیدہیاں مینہ رو رہی ہیں ایک دینا دیراؤں دوے لاؤں سیدہیاں مینہ رو رہی ہیں نبی کریم جداتا جی نے بے خلے آؤں روندے روندے کا بیچی آگے ارد کی دی کا بے والے آؤں میرے دستا پتران چلاڑ لاتر گے آؤں ارد کی دی آلہ میں بڑے رائے ہو گیا ان سے عبر کر جاؤں گیا یادا یاؤں مینہ جوان روندی بے خی نہیں جاندی ارد کی دی آلہ آؤں آمینہ نئی کے پتر دے دیں او دیاں بھی اکھیاں تھڑیاں یو جاؤں میرے دیلنو بھی سکون یا آ جائیں کابی دی آبا دی رو ناؤں خودتے دوہاں دیلا دا سکون پی آمگننے اچھایا آمینہ نو پتر دینے جیڑا دوہاں جہاں نا دا سکون پی ایدار نبی کریئن دے دادا جی رو کے دعا مگ کر رہے ہیں او در سکون یا آمینہ فرما دیوں نے ادی رات پہلے رو دیاں رو دیاں آنکھ لگ گئی ایک اپا دی راجیا باپا بڑے اچھے لمبے قد دا خواہ بیجے آیا ہو باپا کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیاں باپا میرا بدلہ بھی چھڑ گیا آئی باپا کہن لگا بیٹی رو ناؤں میں دنوں مبارک دین آیا ہو فرما دیاں باپا جیدہ سائیں اٹر جائیں انہوں کہاں دیاں مبارکاں باپا کہن لگا بیٹی آمینہ رو میں دنوں مبارک دین آیا ہو محمدی ماں بننو والی ہے فرما دیاں میں پچھنیاں باپا باپا دوسری کہاں نو کہن لگے بیٹی پہ جانے آنے دے باپا میں نہیں پہ جانے ہو فرمایا بیٹی دیاں نلوے خلائیں لو کی منو آدم آخ دین سیدہ آمینہ فرما دیاں بابا تے ٹور گیا تے میرے مقدر ہی جاؤ گا پے آپ فرما دیاں میں صویرے اٹھیں تے مہران رہ گی کہ رات ستیسا تے دلے چھ دکھا دے پہاڑ صویرے اٹھیں یا تے پتہ نہیں یہ خوش گیا دے پہاڑ کے تھویا آگے شیدہ آمینہ فرما دیاں میں عجیب منظر ویخ رہی ہوں آپ فرما دیاں میں اپنے بیڑے جی چلنی ہوں جڑا پتھر میرے قدم آنے دے تھے لے آنے دے او میں نو چھپ دائی نہیں فرما دیاں میں پتھر دے قدم رکھنی ہوں پتھر مومہ بن کے پیگل جان دائے فرما دیاں میں قدم اٹھا کے کہنی ہوں اوری آجی پتھروں نے کیا گیا ہوں ایک نکا جے پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو آجی دیاسی پہ پگل لیاں سونا یا لیندے پڑے آنے پڑے آنے پڑے آنے پڑے آنے پڑے آنے پڑے جان دائے پھر بڑے بڑے پڑے گئے میری ملت دی نہ ہو جواں نہ پھر بڑے بڑے پڑے گئے علامہ جلال ligeین سے یکتی رحمت اللہ اللہ نے فرما دے ایک دن ابو جا اللہ نے قابد دروری سے سامنے ایک کمہ کھو دیا کھو کڑے کھوviol اندھیرے میں چامنگے تحجدی نماد پر نواز دیتے ہیں بیچ ڈگرنگے میں پتھن مار کے کامی موقع دے محمد اللہ پر وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اٹھ دن حضور گزر دے رہے جدو کملی والے کونے دے قریب اندھرے جبریل میرے نبی داد دامن پکڑ کے کہندہ جی ذرا حضور ایس طرح کر کے گزر جانے دے اٹھ میں دن ابو جال کونے چلے گھتے ہو ساری برادری کٹھی ہو کے نکالن واسطے آئی نہ تھے جدو ہاتھ نیمہ کر دینے جنہاں ہاتھ نیمہ کر دینے انہیں کونہ نیمہ ہو جانا ہے ایک چودری بول کے کہنا کہاں کوئی رسہ لے آؤ رسہ لے آئے تھے انہیں کونے چلے لٹکایا تھے جتنا لمبہ رسہ سی کونہ اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودری کہاں لگا رسہ کوئی لمبہ سارا لے آؤ تو ابو جال بول کے کہاں لگا نہ لے آیا جا کدھرے میں سمین دی پتا لے چینا ٹور جاؤں تو لوگ بول کے کہاں لگے چودری صافر کیوں میں کڑی گئے ابو جہل نہ لو بڑا پتھر کوئی نہیں پھر آج پگل گیا کہاں لگا میں نو کڑنا تے جاؤ کو محمد نو بولا کی لیا برادری میرے نبی دی بارگا چاہیینا تیری رحمت و صدقے میرے نبی نال درفے کونے دے کنارے جاکے نا ایس رہ کر کے یدلہ والا ہاتھ نیوا کیتا تے ابو جال نو پکڑ کے چکے میرے نبی بارکڑے آ علامہ سیوتی قنیس الجلی سے ترب کے فرمادنے کب نہیں بھالے دیا غلامہ تو سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردہ جیڑا نبی ابو جال برگے دشمن کھوچ نہیں رہن دے غلامہ تو دوزہ خیچ قدو رہن دے لگا غلامہ تو دوزہ اچھی رہن دے لگا میں تیری رحمت اللی لالا میمی تو صدقے ماہی آگئے میرے نام یہ قدر حضرات پتھر کہنے لگے آمینہ بڑے بڑے پگل جان گے ایک باری سونا آتے لین دے سید آمینہ فرما دیا ہوں نے میں عجیب انظر ویکھ نہیں فرما دیا میں ایک دن کب ادھا تواف کرن جا رہی تو میں ویکھا کے گلی وجہ سامنے جانور آن دا اجڑا رہے فرما دیا میرے والے ویکھے کو جانور ادھا ٹور پہ تو کو جانور ادھا ٹور پہ انہاں میرے والوں راستے نہ رستہ بنا دیتا آپ فرما دیا جانور رستہ نہیں نہ بنا دا دوسرے جانور انہوں تھکھا مارکے کندرے ہٹ جا راہ دے دے تینوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ یہ ہوں گی اپنی ماں پیار کرنے والے اچھا بولو نبی پاک دی امینہ ذکرت سبحان اللہ ایک کائناتی ہو ماں جنہیں ساری کائناتی ہیں ماما دی لاجی رکھ رہی ہے امینہ کائنات حضرت آمینہ جنہیں کائنات دی امانت انہوں اپنے شک میں اطحرچ رکھیا امینہ بن گئی ہیں اوہ آمینہ ماں تے تو ہڑی تے میری نہیں مان ساڑی ماں تے قدمت ہلے جنت تے جڑی ہوئے مصطفیٰ دی ماں بولو سبحان اللہ حضرت جیو کیسا منظر ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا جڑا بھی آئے گا پچھا جاوئے گا کون ادھر اپنا تعارف تے کرا تعارف کرا دھاؤ جوان میں اپنا تعارف کرو گا تُسھی اپنا تعارف کرو گے تے پچھیا جاوے گا تُسھی کون ہو آسی کم آگے ایسی کملی بالے دے گھلاو ماں آب آدھا بے گی جڑے محمد گھلاو ماں جڑے دروا دے جو دل کا جنت جی چلے جاؤ تو کیسا منظر ہوئے گا سیدہ یامینہ حورت جرمرجیوں نے گیا قدرت یا بازے کی کون ہے سیدہ یامینہ پر مان گیا محشر دیا مالکہ آب سارے جیدے غلام نے میں ہوتی ماں سارے جیدے غلام نے نا میں ہوتی ماں غلام کمیتے جاوے جنتے چھتے جڑی آکھے میں محمدی ماں دا سارا پھر اسمان و قیامت دیارے کیلئے انشانہ عطا کرے گا اسمان دی ادمت انہوں لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ پرمادی پتھر پگر لے جانور عدب کر رہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آکے مبارکہ دے لیں آپ فرمادی ہیں پھر اے بھی آیا دن کہ میرے کرنا چاہا ہولے ہولے آوازاں دی یعنے آمینہ اساں تینا پتھر دینا ہے تے او آوے تے اوہ نا محمد رکھیں آج بھی صوفیاء فرمادنے جدے گھر اولاد نہ ہوئے امیہ بیوی اپنے دلے چمنت مانے لیں سخنا سخنا نظر مانے لیں کہ یا اللہ پتھر دے میں گا تے نا محمد رکھانگے اللہ ضرور پتھر عطا کر دے دا ہے بولی نہیں سباہ اللہ اساں نام دا رب نو ہی آئی بڑا ہے ہی آئی بڑا ہے محمود غزر بھی بادشاہ دے دربار جکڑاکو پیشتی سنیاں بڑا مشہور ڈاکو ہے پھانسی دی سدا ہوگی جدو دے گلے بچے رسائے ڈال کے پھانسی دیوان لگے اچانک محمود غزر بھی نو خیال آتے کہندہ تیرا نام کیے وہ ڈاکو کہندہ میرا نام محمود ہے محمود نے آکھا میرا بھی نام محمود ہے تیرا بھی محمود ہے میرے ہونجا دوسری چڑ جاویں تیرا نام لج لگ دی ہے محمود غزر بھی آکھا جاتی نو میں سواستے معاف کیتا تیرا نام محمود میرے نام مر گئے سچی دس جے محمود نو محمود ناندہ حیائے تیرا بنو محمود ناندہ کنو کو حیاء ہوئے گا حدیث پاک کے چوندر قیامتہ دینا ہوئے گا اللہ دی پہلی آواز جڑی معاشر دے مدان چاہے گی وہ آواز ہوئے گی محمود صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھڑے تے ہو وہ ستن ہزار بندہ اٹھ کے کھل ہو جائے گا اللہ فرمایے گا تسی کون ہو کہنگے ساڑنا نام محمود ہے اللہ فرمایے گا یار نو آواز ماری سی پر تو آڑا نام میرے یار دے نام ور گئے اللہ فرمایے گا میرے محمود تسی اگے اگے تے سارے محمد پیچھے پیچھے جنہ چلا گیا جاؤ گا اتنا حیار اللہ نے اسے نام پاک دا میں نے جا پڑیا کرنے میں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزخ حرام کی سیدہ امینہ فرما دیئے ایک سفید رنگ دا پریندہ آن دے تے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے تے منو بیخدہ رہن دے شام ہون دیئے تے فرما دیئے او پریندے دنال پریندے ہون دے دور ہون دیئے تے میرے گردہ تواف کردنے گائب ہو جاندنے اگلے دن پھر آ جاندنے علماء فرما دیئے پریندے کون دے تے کی لینہ آن دے دے علماء نے فرما پریندے نہیں اصلے چا فرشتے سامنے لین کی آن دن امام غزالی فرما دیئے جدو حضرت یوسف نویرہ نے کھوچ سٹے یا تین دن حضرت یوسف کوئے چرے دے تین دن خدا دی رامد دے فرشتے کوئے دا تواف کرنے ہون دے لہور دے نوجوانو جدے کھوچ یوسف ہوئے فرشتے او دا تواف کرنے ہون دے تے جدے ویچ کملی والا ہوئے اس ماں دا تواف کرنے فرشتے نہیں ہون دے ہونگے دیکھن کی ہون دے رات اندھیری ہوئے تے لائٹ چلی جاوے آج دے دور چبی یا جدو بجلی نہیں سی تے لوگ آسمان والوے کے تے سفر کردے سن ستارے اندھی روشنی تے چاندی روشنی تے جدو چاندی نہیں سی دا چڑھ دا تے مصافر کے اندھیسن کہتے چاند چڑھ جائے نا تے روشنی ہو جاوے تے رار نظری آوے تے میں منزل تے تر جاما اندھی کائنات اندر کفر تے ظلمان دا اندھیرا چھا گیا پتہ لگیا آمینہ دا چاند چڑھنا ہے فرشتے آمینہ نو بکھا نہ ہو دینے کدو آمینہ دا چاند چڑھے گا نالے پریشتے بے اکھ دے نالے کھن دینے چڑھے چاند 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 چڑھے چاند میں کی تارے ذکر کرے ہیں دینے تیرا ہوں جتے چاند چاند چڑھا چڑھے دا او تھے قدر نہیں کجھے تیرا ہوں تیرے جائے چاند روز سے چڑھے دے سنو سجنہ باؤج ہنیرا ہوں جدے پیچھے میں ایک جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا بارہ ربی اللہ وزی رات آگئی او رات جس رات دے سویرے تے رب سلام کرد سیدہ میں نے فرما دیوں سرات میں گھر بے چکل لی سانس توکہ دیوار کعبہ شکستہ ہوگئی تے نبی پاک نے دادا جی پترانوں نالے کہ ساری رات کعبہ دی دیوار بنا دے رہے اے نا کوئی نوجوان سمجھے کہ او عورت نو گھر بے چکل لیا چھوڑ گئے نہیں نہیں نو کرانیاں تے ہینسا نا پر گھر بھی کڑا کعبہ تو دور سی آج بھی جنہ دیارت کی تی انہوں نے پوچھلو جنہ نہیں کی تی رب سارے اندھے ساڑھے نصیمہ چکلے تے بار بار کرے اے حج صفحہ مروہ والے دروازے چو کعبہ چو آج بھی نکلی ہے نا سامنے تے مکانے جیدے ویچ نبی پاک دی بھی لا دت ہوئی انجھ کہلو وہ کہ آو بیت اللہ تے آو عبداللہ کا بیدہ گوان سی نا سیدہ آمینہ فرما دی گئے رات دا او ویلہ آیا کہ رات جا رہی تے دن آریا تو منو انجھ لگا جی میں بچے دے آون دا ویلہ ہو گئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگ پئی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلنبے کتیاں اور تیندرے آگئیوں میں پچھنیاں نیت دوسی کانوں ساری آتو بڑی ری کان لگی آمینہ رہی نا میں آدب دی بی بی ہفائی آئی آو دوسری کان لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماؤ دوسری کان لگی میں فیراؤں دی بی بی آسی آماؤ جگتی کان لگی میں ایسا دی ماؤں مریوں ماؤں میں پچھنیاں نیت دار آیاں کان لگیاں ماؤں قدرہ دے ناؤں دے کرنیاں وہ ہم دیاں دیاں بن کے آیاں فرما دیاں چارے اور تا میرے ارد گرد بیٹھ گئی آو کملی بھالا نورے خدا آبانکے دے میری بھو دی جے آگئی آو حدرہ دے صفیحہ میرے نبیدی پھپا فرما دیاں اس ویلے میں کمرے دے اندرے آئی فرما دیاں میں بیکھیا کمرے جی دیوار پھٹ گئی دیوے دلوں نظرین آیاں بے جی دربے خنیاں چانن محمد نظری آریاں جی دربے خنیاں چانن محمد نظری آریاں وہ جڑی ماں دی خدمت لی نبیان دیاں ماؤں یا جان کون جڑا اسے ماں دی عدمت نو بیان کرے سیدہ یامینہ پرما دیاں میں بیکھا دور دنیاں تو ادھیرہ ہو گیا کہ دور دنیاں کون ادھیرہ ہو گیا آ گیا سونا شویرہ اچھا بھئی پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب جڑا گھروں ملاد منانا ایسی ہوتا کھڑا کرے بڑا نہیں اے بے کو بلا کننے ہاتھ نہیں کھڑا کی تا ہون نیچے کر لو ایک باری میں گل کر لگا ہون میں پڑھا لگا ملاد تو میرا دل کر دیا سارے ملادیاں تو ملادی بن جائیے میرے بابا جی تاج دارے چورا شریف فرما دے اندھے پاٹھ پاوے اور سونا جڑا کرنا نو کھاوے سونے دا بندہ یا بالی پہنی ہوئے تے کن گل جائے ماس گل جائے نا وہ سونا اتار کے رکھ دے دی تے کہن دی پاٹھ پاوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے میرے بابا جی فرما دے اندھے پاٹھ پاوے اور زبان جڑی محمد دیناتی نا پڑے کی کر رہی ہو زبان جڑی کملی والے دیناتنا پڑے میں پڑھ رہا کہ آگیا سونا صویرہ نہیں انجنی نعرہ مار کے کہ وہ آگیا سونا صویرہ اے جنن اے جنن اے یہکینہ ہندہ اے اکوارياrig اکھ باد کر کے اندر جھاتی مارے تے مینو سچی دا سو کملی والے دی ہنے اے سوینرہ نا انڑ انڑ جننوں لگ دا میرے اندر سوینرہ میرے نبی سارے بھائی سارے ہاتھ کڑا کرو haunting تو سارے ملکے میرے نال پڑھیے آگیا سونا سویرہ اے سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ میں نے تسا پڑھنا ہے آگیا میں نے تسا پڑھنا ہے آگیا سونا سویرہ ہو گیا اے سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے جنڈے وہاں گھلے رہاں سویرہ جدر جاوے اے پردہ جاوے آگیا سونا سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ بھائی خلیل جے کوئی سویرہ پوچھے ملاد کیوں منایا ہو اے لائٹنگ کیوں کرائی اے سٹینج کیوں سجائے ہیں نے خطیبانوں کیوں بولایا ہو اے ناد خان کیوں بولائی ہو کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آگیا سونا سویرہ بھائی ساتھ آیا آگیا سونا سویرہ ہاتھ کھڑے کر کے لڑا کے آگیا سونا سویرہ اے سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا آگیا ہمائیا جا فرمادی ایک در میں کپڑے پیسی نہیں آؤ فرمادی اینچانک دیوہ پوچھ گیا آؤ میں دیوہ بارلہ نہیں اٹھیں سوی کباز گئی فرمای میں اندھرے جا فرمادی اے میں سوی پہ ڈونڈ نہیں آؤ پھر آگیا سونا سویرہ اے سویرہ ہو گیا آگیا سونا سویرہ ہو گیا ہمائے حلیمہ دیاں سہلیاں پوچھ گیا آؤ اے علیمہ تو دیوہ ہی بالی رکھ نہیں ہے ہمائے لیمہ پرمادی اینچانک دیوہ کدے بالے آئی ہی نہیں پوچھ دیاں سویرہ کچھوں ہیں آگیا آؤ نبی پاک دے تیرے تو کپڑا چکے پرمادی آؤ گیا سونا سویرہ اے سویرہ ہو گیا آؤ بھئی آگیا سونا سویرہ ہو گیا آؤ پوچھ دیاں سویرہ پوچھ لیکی آبے عنہ بس بھئی میں آخری بات کر کے جازت چوانے پھر کر دیا ہے کہ مفصل گفتگوبہ کی دوستان دیا فرمائشہ بھی یرج کرانے منڈا منو نوجوان کہہ رہے ہیں اسے شروع جندر کہتا ہے تحریقہ لبویہ دی گالتے بابا جیدی گالتے ضرور سنایا جا ختم نبوت دو تے پیرا دینا اللہ کریم نصیبہ والے لوگ انہوں عطا کر دائے انہی سو تری پر اس ویدی ختم نبوت دی جڑی تحریک سی نا راول پنڈی بزار دے اندر نو جوانہ دا جلوس ہو جا رہا تا جو دور ختم نبوت زندہ بات دے نار اللہ کری وقت دے گورنر جنرل محمد خانے حکم دیتا کہ گولی چلا دیتی جا گئے سریعام گولی چل گئے لوگ نوجوان شہید ہو رہے قتل ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے انہوں نے گرفتار ہو کے تیراول پنڈی تھی جیلے چکے گئے نا انہوں نے بچے کے دس سال دا بچہ سی سننی مانا پکتل پولیس والا آکے نا تے انہوں نے کہندہ بچے کان پکڑتے مرگا بان جا بچہ مرگا بان گیا تے کانے داروں نے کہندہ دس دن میں کنیاں جتیاں مارا وہ جیڑا بچے نے جواب دیتا نا میری تقریر دن چوڑے پولیس والا اس بچے نے کہندہ دس دن میں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھارے دارا اونیاں مارلہ جنیاں قیامت نا کھا سکنا ہے اونیاں مارلہ جنیاں قیامت نا کھا سکنا ہے بچے بچے نا تاجہ دارے ختم نبوہ دی پہچان کینے کرائی باب خادموں ساہر زفیرے آج تھاڑے دور دے اندر ناو جبانوں نے جیڑا پیغام دیتا ایک پیغام ایسی کہ پترہ یاد رکھی تیرے اوندیاں جیڑی کن ویچے ماں نے ازان سنائی سی نا تیری ماں نے اصل جتے نو دس سے ایسی پترہ یاد رکھی آیا بھی محمد نا تے میں تو جانا بھی محمد نا تے ایک کھا نا تساں ایک کوئی بیان سنیاں کہ جا کے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان محمد کروان کر دیتی کیوں کہ باب خادم ارسان رجوی نے پیغام دیتا سی کہ جیڑے مصطفیٰ تو مر جان او مر دے نہیں یقین کرے جیڑے محمد نا تو مر جان تے مرن جامن یا تے غازی بن کے اندر نتے یا شہید بن کے اندر نتے